اسلام علیکم دوستو میں ہوں انیش گھڑیالی اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ٹرڈیشنل مارکٹنگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ میں کیا فرق ہے تو اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا دوستو جہاں تک ہم بات کرتے ہیں ٹرڈیشنل مارکٹنگ کی یعنی جو پرانا طریقہ ہے مارکٹنگ کرنے کا تو اس میں جب ہم سوچتے ہیں کوئی بھی بندہ کوئی بزنس کر رہا ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ یا مارکٹنگ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا خیال آئے گا وہ خیال آئے گا کہ میں پیمفلٹس چھپوا کا تقسیم کر دوں یا پھر نیوز پیپر میں ایڈ دے دوں کسی میکزین میں ایڈ دے دوں یا پھر کئی بارڈ وغیرہ لگا دوں یہ طریقہ ہے ٹرڈیشنل مارکٹنگ کا اب ڈیجیڈل مارکٹنگ میں کیا ہے ڈیجیڈل مارکٹنگ میں سوشیل میڈیا مارکٹنگ ہے سرچ اینجین مارکٹنگ ہے پیڈ ایڈز ہیں اس طرح ڈیجیڈل مارکٹنگ پوری ایک واسٹ فیلڈ ہے جس میں کنٹنٹ مارکٹنگ آ گیا ویڈیو مارکٹنگ آ گیا یوٹیوب مارکٹنگ آ گیا فیس بک مارکٹنگ آ گیا سب آ گیا تو بارال کنٹینٹ ٹریڈیشنل مارکٹنگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اندر کیا فرق ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ جو ہے وہ ٹریڈیشنل مارکٹنگ سے بہت زیادہ کم خرچ میں ہو جاتی ہے اس میں ایفرٹ کم لگتا ہے خرچ کم لگتا ہے اور فائدہ ٹریڈیشنل مارکٹنگ سے زیادہ ہوتا ہے ٹریڈیشنل مارکٹنگ بھی بارال کام کرتی ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا جتنا ڈیجیٹل مارکٹنگ سے ہوتا ہے اس کی کیا وجہ اس کی بہت ساری وہ جو ہاتھیں اس میں بہت ساری ایک طرح سے کہہ لیجئے کمیاں ہے وہ یہ کہ مان لو آپ اگر نیوز پیپر میں ایڈ دے رہے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ ایسی ہے فور ایگزامپل بچوں کے کپڑے کی دکان ہے کڈز ویر اب آپ اگر کڈز ویر کی ایڈ آپ پیپر میں دے رہے ہیں تو وہ نیوز پیپر ساری کوپیز میں چھپے گا اور سارے طرح کے لوگ پڑھیں گے اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی لوگ وہ ایڈ دیکھتے ہیں اس میں سے تقریباً 80% لوگ ایسے ہوں گے جن کے کام کی وہ ایڈ نہیں ہے یا تو وہ 70-80 سال کی عمر کے یا 50-60 سال کی عمر کے ہے یا ایسا ہے کہ جن کو ضرورت نہیں ہے کڈز ویر کی تو یہ آپ جس آڈینس تک ریچ پہنچا رہے ہیں وہ پوری کی پوری آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس نہیں ہے ٹارگیٹڈ آڈینس نہ ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کو ریزلٹ کم ملے گا جبکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ پرٹیکیولرلی ایسے لوگوں کو اپنی ایڈز دکھا سکتے ہیں جو آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس ہو کیڈز ویر یعنی بچوں کے کپڑے خریدنا جن کا کام ہو اس کے لیے الگ الگ طریقے الگ الگ پلیٹ فارمز پر موجود ہیں تو پہلی پرابلم تو یہ کہ اس میں کسٹ خرچ بہت زیادہ آتی ہے کیونکہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس چاہے اس میں سے 20% نیوز پیپر پڑھنے والے ہو لیکن آپ کو خرچ تو سارے نیوز پیپر میں چھپنے کا دینا پڑے گا اسی طرح سے اگر کوئی ٹی وی میں ایڈ کر رہا ہے تو ٹی وی ایڈ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے پہلے آپ کو ایڈ شوٹنگ کرانی پڑے گی ایڈ شوٹنگ کرانے کا کافی زیادہ خرچ ہوتا ہے اس کے بعد آپ ٹی وی ایڈ کرتے تو کیسا چینل چنتے ہیں جو چینل بہت زیادہ فیمس ہے یا پھر کوئی چھوٹا سا چینل چنتے ہیں تو چھوٹا سا چینل چنتے ہیں تو پھر ویسے ہی اس کے دیکھنے والے لوگ کم ہوں گے اور اگر آپ کوئی بڑا چینل چنتے ہیں تو وہ بھی اتنا زیادہ خرچ ہوگا کہ چھوٹے بزنسز تو عام طور پر اس کو افورڈ نہیں کر پائیں گے اتنا خرچ جھیل نہیں پائیں گے جبکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کوئی بھی بندہ اپنے افورڈ اپنے بجٹ کے اعتبار سے اپنی مارکیٹنگ کر سکتا ہے تو ایک تو ہو گیا خرچ کا مسئلہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگوں کو دکھانا پڑے گا اگر آپ ٹی وی میں ایڈ دکھا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میری اگر مان لو سکول کی کوئی پروڈکٹ ہے تو یہ ایڈ صرف ایسے سٹوڈنٹس کو دیکھیں جو فلاں فلاں کالیج میں پڑھتے ہیں یا ایسے سٹوڈنٹس کے پیرنٹس کو دیکھیں جو یہ سکول اور کالیجز وغیرہ پڑھتے ہیں ایسا آپ پرٹیکیولرلی ٹارگٹ نہیں کر سکتے کہ صرف اون کو دیکھیں وہ آپ کو سب کو دکھانا پڑے گا تو آدھے سے زیادہ آپ کا خرچ وہ ویسٹ ہو جاتا ہے اور اس میں آگے چلے تو اس میں بھی اور بہت ساری خرابی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو آپ کے کیمپین کو جو بھی آپ نے مارکٹنگ کیمپین رن کیا ہے اس کو آپ ٹریک نہیں کر سکتے کہ میری ایڈ کو کتنے لوگوں نے دیکھا کتنے لوگوں نے پورا دیکھا کتنے لوگوں نے دیکھنے کے بعد اس پر ایکشن لیا یا انہوں نے خریدا مجھے اپنی ایڈ کے خرچ کرنے پر کتنا مجھے ریٹرن ملا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملا یا ریٹرن آن ایڈ سپنڈ ملا تو یہ آپ ٹریک نہیں کر سکتے جبکہ دیجٹل مارکٹنگ میں آپ یہ ٹریک کر سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو کتنے لوگوں نے کتنے سیکنڈ تک دیکھا کتنے لوگوں نے ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ والے بٹن پر کلک کیا اور آپ کی ویب سائٹ پر گئے کتنے لوگ آپ کی ویب سائٹ پر پہنچے اور آپ کو اپنا ای میل دیا کتنے لوگوں نے آرڈر کیا تو آپ پورے کیمپین کے اعتبار سے ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس سے کتنا ریوینیو جنریٹ کیا تو یہی فرق ہے دیجٹل مارکٹنگ اور ٹریڈیشنل مارکٹنگ میں کہ آپ کا کیمپین پر پورا اختیار ہوتا ہے کب آپ کو ایڈ رکنی ہے کب آپ کو کن کن لوگوں کو دکھانا ہے کونسے ٹائم میں دکھانا ہے کونسے علاقے میں دکھانا ہے کونسے ایریا میں دکھانا ہے کونسی ایج گروپ کے لوگوں کو دکھانا ہے کتنے سے کتنے تک کی ایج والے لوگوں کو آپ اپنی ایڈ دکھانا چاہتے تو یہ سارا کنٹرول جو ہے وہ ڈیجٹل مارکٹنگ میں ہوئے اور اب جو ہے وہ ڈیجٹل زمانہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا انٹرنیٹ کا ایکسس کتنا آسان ہو گیا ہے ہر ایک کے پاس موبائل ہے موبائل کے اندر انٹرنیٹ ہے اور پھر سوشیل میڈیا پلیٹفورم سے اور ہر بندہ آج کسی نہ کسی سوشیل میڈیا پلیٹفورم سے جڑا ہوا ہوتا ہے اب یہ جو سوشیل میڈیا پلیٹفورم سے ان کے پاس بہت بڑا ڈیٹا رہتا ہے بہت سارا ڈیٹا رہتا ہے ڈیٹا سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی کوئی پرسنل انفرمیشن یہ لوگ خود کے آپ کے موبائل سے نکالتے ہیں ایسا نہیں ہے جب آپ فر ایکزامپل آپ فیس بک لے لیزے جب آپ فیس بک پر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ سے انٹرسٹ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون سے کون سے ٹاپک میں انٹرسٹ ہے فر ایکزامپل فیٹنس ہو گیا ہیلتھ ہو گیا یا پھر سمجھو کہ بلوگنگ ہو گیا یا پھر کوئی بھی فوٹوگرافی ہو گیا ویڈیو مارکٹنگ ہو گیا فر ایکزامپل جو بھی آپ کے انٹرسٹ ہے وہ شروع میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور دوسرا آپ جب فیس بک میں انٹر ہونے کے بعد کون سے پیجز کو آپ لائک کر رہے ہو کون سے گروپ آپ جوائن کر رہے ہو کیسے لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہو اس سے بھی آپ کے انٹرسٹ فیس بک کو پتا چلتے ہیں تو اتنے سالوں کا تقریباً سمجھو دو ہزار چار سے فیس بک ہے دو ہزار چار سے لے کر اب تک سارے لوگوں کا سارا ڈیٹا اس کے پاس ہے اب مان لیجئے کہ وہ ڈیٹا کا use کیسے کرتا ہے وہ آپ کوئی health کے related product sell کرنا چاہتے ہیں for fitness کے related تو جب آپ اس کی ad campaign کو چلائیں گے تو آپ ad campaign چلاتے وقت یہ filter کر سکتے ہیں کہ یہ ad انہی بندوں کو دکھائی جائے جو health اور fitness میں انٹرسٹڈ ہو اور اس میں بھی یہ filter لگایا جائے کہ ہم online delivery for example نہیں دے رہے ہیں ہماری city کے باہر تو یہ filter لگا سکتے ہیں کہ صرف for example میں صورت میں رہ رہا ہوں تو میں صرف صورت کے ایسے لوگوں کو دکھائی جائے جو health اور fitness کے related products میں انٹرسٹڈ ہو ایسا filter لگایا جا سکتا ہے تو یہ آپ particularly کتنا target کر کے کسی کو اپنی ad دکھا رہا ہے for example میں آم اگر ad چلا رہا ہوں جس کے اندر سارے لوگوں کوئی میں target perfect نہیں کر رہا ہوں تو 100 اگر لوگ میری ad دیکھیں گے یا مان لو رستے بے جا رہا ہے اور میرا board دیکھیں گے تو وہ 100 میں سے 10-15 لوگ ایسے ہوں گے جن کو health اور fitness میں انٹرسٹ ہوگا اور وہ 10-15 میں سے 2-3 ایسے ہوں گے جو وہ board کو پڑھ کر مجھے call کریں گے یا مجھ سے contact کریں گے لیکن digital marketing میں جب آپ 100% ایسے لوگوں target کریں گے جو fitness اور health میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس میں سے result آپ کو زیادہ ملے گا کم سے کم 20-30 لوگ آپ کو contact کریں گے آپ کو reach کریں گے آپ کی website visit کریں گے جو بھی آپ نے call to action اپنی ad میں fix کیا ہے تو دوستو یہی ہے digital marketing اور traditional marketing میں فرق کہ ایک تو آپ کا خرچ کم ہو جاتا ہے دوسرا آسان ہو جاتا ہے آپ کو کچھ ویڈیو production وغیرہ ad میں نہیں دینی ہے ویڈیو آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں graphics poster آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں جی اگر آپ کو بہت زیادہ graphics کا knowledge نہیں ہے تو بھی یہ ساری چیزیں آسانی سے بغیر deep اور technical knowledge کے کیسے کرنی ہے اس سلسلے میں بھی اگلی بار videos upload کی جائے گی میری اسی youtube channel پر جسے دیکھ کر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ بغیر graphics کے deep knowledge کے آپ کیسے اپنے banners وغیرہ اس طرح آسانی سے بنا سکتے ہیں تو آپ کو زیادہ time implement کرنے میں آپ کو زیادہ time نہیں لگے گا for example مان لیجی آپ traditional business traditional marketing کی طرح pamphlet چھپوا گیا آپ کو اگر تقسیم کرنا ہے تو پہلے آپ کو pamphlet لکھنا پڑے گا graphics والے کو دینا پڑے گا وہ composing کر کے design آپ کو بتائے گا proof reading کے لئے آپ اس کو pass کریں گے پھر وہ press کر سکتے خرچ کم ہو جاتا ہے آپ implement کر سکتے ہو آپ کسی پر dependent نہیں ہو تو بہت سارے اس طرح کے difference ہیں digital marketing میں کونسی الگ fields ہیں for example email marketing ہو گیا social media marketing search engine marketing ہو گیا تو یہ اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے کونسی marketing میں کسی apply کی جاتی ہے اور آپ کے لئے کونسی چیز relevant رہے گی آپ کی target audience کے حساب سے تو آج کے لئے اتنا ہی اگلی بار پھر ملیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ